باراملا پلیس نے آج باراملا ظلم میں ایک بہت بڑی کاروائی انجام تھی ہے جس میں انہوں نے باراملا ظلم میں تین موبینہ دو کے بازوں کو گرپتار کیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ بارملا پلیس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بارملا زلہ میں تین موبائنہ دوکی بازوں کو گربتار کیا ہے جو گارڈیوں کی خرید و فرکت کا کاروبار کرتے تھے ان تینوں افراد کا ایک گروپ تھا جو لوگوں سے گارڈیاں وصول کرتے تھے اور اس بنا پر یہ لوگوں کو سرکاری محکموں میں ملازمت فرہم کرنی کا وعدہ کرتے تھے اسے بنا پر پلیس ٹیشن بارملا میں ایک شخص کی جانب سے شکایت درج کی گئی ہے جس کے بنا پر بارملا پلیس نے کاروائی کی اور ان تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن کی شناخت مدسیر احمد امیر یہ ٹھنیما کا رہنے والا ہے اس کے علاوہ فردوز احمد میر اور سمیر خان یہ مغل پورا ٹنگ مرگ کا رہنے والا ہے اس کے علاوہ سعید اکتر یہ سونلی پورا ٹنگ مرگ کا رہنے والا ہے اور آج کل یہ سری نگر کے چھانپورا علاقے میں مقیم ہے ان تینوں افراد کو بارملا پلیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کو بھارتیا نیائی سنستا کی دفعہ چار تین سو اٹرہ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا ہے اور اس حوالے سے جو پولیس سے مزید تحقیقات کر رہی ہے اور خدشہ کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں مزید جو افراد ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں جو اس میں ملوث ہوں گے آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلے کہ بارملا پلیس نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے جس میں انہوں نے بارملا ظلم میں تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ دو خدہی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے